ہلو پرینڈز میں ہوں آپ کا دوست نرندر ماہیشوری جو سوال ہے وہ ہم سے پوچھا ہے یوزر نیم ہے ان کا یووی جے جیٹ زیرو سکس یہ کوئی یوزر نیم ہے ان کا تو اس بائی نے ہم سے یہ سوال پوچھا تھا کہ بائی ایک کمپنی کیا دو بندے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ان کا سوال تھا کہ ایک جو کمپنی ہے کیا وہ دو لوگ استعمال کر سکتے ہیں اس کو دیکھیں بھائی یہاں پر جو ہے چیزیں کچھ اب سمجھ نہیں ہوں گی کہ کس طرح کی کمپنی دیکھیں کمپنی جیسے میں نے کہا کہ ایک تو سوال پروپیرڈرشپ بزنس ہوتا ہے دوسرا پرائیویٹ لیمیٹیڈ کمپنی ہوتی ہے تیسرا جو ہے اے او پی ہوتی پارٹنرشپ بزنس ہوتا ہے تو آپ کس کمپنی کی بات کر رہے ہوں دیکھیں ہم جو بات کریں گے وہ لیگل پوائنٹ آف یو سے کریں گے اگر آپ جو سوال پروپیرڈرشپ بزنس کی بات کر رہے ہو تو سوال پروپیرڈرشپ بزنس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ایک ہی مالک ہوتا ہے اس بزنس کا اوفیشلی وہی مالک ہے اگر آپ کا جو ہے وہ سوال پروپیرڈرشپ بزنس ہے تو کوئی اور اس کو یوز کر سکتا ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے لیکن اوفیشلی تو نہیں استعمال کر سکتا لیکن ان اوفیشلی لوگ کر رہے ہوتے ہیں جیسے جو ہے دو تین دوست ہوتے ہیں وہ مل کے جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ business جو ہے as a sole proprietorship وہ registered کرتے ہیں اور کسی بھی ایک کسی بھی ایک جو دوست ہے اس کے نام پہ وہ business registered کر لیتے ہیں اور وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر تو دو اگر اب قانونی پوائنٹ افیس جو دیکھیں تو یہ چیزیں غلط ہیں officially officially اس business کا جو ہے وہ مالک وہ وہ ایک ہی شخص ہے جس کے نام پہ وہ business registered ہے بلے آپ جو ہے unofficialی تین چار پارٹنر ہو مل کے کام کر رہے ہیں جو profit آ رہا ہے تو جو چیزیں آ رہی ہیں وہ جو ہے وہ اس کا قانونی طور پہ اس کا مالک جو ہے وہ وہ شخص ہے جس کے نام پہ یہ company registered ہے تو partnership business میں تو ہوتے ہی جو ہیں ایک سے زیادہ ہی لوگ ہیں تو وہ تو کر سکتے ہیں جو partner ہیں وہ officially ان کے partners ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن وہی بات جو میں نے source proprietorship میں کہی کہ unofficialی بھی لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں لیکن اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ بہت زیادہ complications بعد میں ان کو آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ جس شخص کے ساتھ جس کی وہ company ہے سائے وہ source proprietorship ہو یا partnership business ہو جو partners ہیں وہ ہی اس کے مالک کہلاتے ہیں کل کوئی اگر کوئی misshap ہو جاتا ہے یا کوئی اور مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو کل آپ قانونی طور پر اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کر سکتے کوئی case نہیں کر سکتے کیونکہ officially وہ ہی اس کا مالک ہے تو جب آپ اگر کسی کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہو تو بہتر یہ ہوتا ہے یا تو جو ہے partnership business register کرو registered partnership جو ہے ہو تاکہ کل کوئی مسئلہ ہو تو آپ جو ہے اس کے اوپر چیزیں جو ہے وہ کر سکو code میں جا سکو اور اسی طریقے سے یا تو private company کی طرف آپ چلے جاؤ اس میں ایک سے زیادہ directors اس کے اندر موجود ہوتے ہیں تو آپ ایسا director بھی اس کے اندر ایڈ ہو سکتے ہو اور officially مالک آپ ہو سکتے ہو تو امید ہے آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ ایک company کو ایک سے زیادہ لوگ چلا سکتے ہیں کہ نہیں چلا سکتے ہیں